یہ معاملہ اسلام آباد میں کرسے سے زیر بحث تھا یعنی نجی محافل میں یا ایسے وشائیوں میں اس بابت غور یا گوسم ہو رہی تھی اسلام آباد میں تو ہر وقت ہو ہی پھر یہ ہوا کہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں معروف تجزیہ نگا رہا ہے محترم آسمان شرازی صاحبہ ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا نون لیگ کی مرخزی قیادت کے ہاں بھی اور پیپرز پارٹی کی سب سے بڑی قیادت کے ہاں بھی کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہے ان سے جواب جان لیں آسمان شرازی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے یہ جو ٹیکنو کریٹ کا دوبارہ سے چرچہ ہے خدشہ ہے پی ٹی آئی کو اس بابت ذکر تو تھا ذکر ہوتا رہا لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا آپ نے اس نقطے کو لے کر نواشف صاحب سے اور زرداری صاحب سے کبھی بات کی ٹیکنو کریٹ کے اوپر تو نہیں لیکن جو اسیمبلی کی ایکسٹینشن تھی اس کے حوالے سے میری ضرور بات ہوئی تھی پہلے تو اسلام علیکم شامی صاحب اور نفر جانبی آپ کو بھی جی سر تو یہ اس پہ ہوئی تھی لیکن ابھی کی بات بھی پرانی بات ہے یعنی پانچ چہ مہینے ہو گئے اس بات لیکن وہاں سے کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر جوش نہیں دکھائی دیا تھا اور اسی طرح سے زرداری صاحب سے تو ریسنٹلی پوچھا تھا تو ان کے ہاں بھی کوئی اس طرح کی بات کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ نہیں آیا بلکہ اس کو کوئی بہت زیادہ پسند نہیں کیا دونوں لیڈرز نے کہ کوئی اسیمبلی کو ایکسٹینشن دی جائے یا اس طرح کی چیز جو ہے وہ کی جائے البتہ مولانا فضل ریمان صاحب یہ بات کر رہے اور پھر حالی میں اتھاک ڈار صاحب نے ہمارے انٹرویو میں آن دا ریکارڈ اسیمبلی کی ایکسٹینشن یا حکومت کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ضرور بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے اس بات کو ہمیں پریمیر ملنا چاہیے جو صورتحال ہے یعنی گورنمنٹ کا وقت بڑھانا چاہیے تو اس نے ہم نے ان سے پوچھا کہ کب یہ یہ کیسے ممکن ہے تو رہا کہ اگست میں اس کے اوپر بات ہوگی تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس ایسا بلکل ایک آئیڈیا موجود ہے لیکن جہاں تک ٹیکنو کریٹ کا سیٹ اپ ہے اس پہ حکومت میں کسی قسم کا کوئی بھی کم از کم ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے ہماری بلکہ تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ زیر غور نظر نہیں آتا یہ صرف افعا ہے یہ دھڑکا کہے کہا یہ خدشہ کہے کہا کہیں کہیں تو یہ خیال جنم لے رہا ہوگا دیکھیں یہ خدشہ ان کو یہی ہے کہیں کہیں انیکشن ڈلیئے نہ ہو جائے اور اس خدشے کو اور خطرے کو بھامتے ہوئے امران خان صاحب ایک فضاء بنا رہے اور پری ایمٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ان کا خطرہ اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ اچھی خبر تو نہیں ہوگی کسی کے لیے بھی کہ انتخابات اپنے وقت پر نہ ہو تو اس کے لیے وہ ایک فضاء ضرور چاہتے ہیں کہ وہ کریئٹ ہو کہ ٹیکنو کریٹ کا سیٹ اپ سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور شبر جہدی صاحب کی بات کے بعد تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ پی ٹی آئے کے ہی سرکلز میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک افواہ ہماری اطلاعات یہ ہیں مختلف حلقوں سے بات کرنے کے بعد کہ یہ افواہ زیادہ ہے اور اس میں خبریت فی الحال نہیں ہے کوئی بھی آگے جا کے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے جو باشی صورتحال ہے آپ دیکھیں تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جب اس آئی ڈی اے کو قبول نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے پھر تو یہ ایک شوشہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی بکوی شامی صاحب لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کوئی اس کے اوپر کوئی بات ہو سکے جو ایک آنمی کی صورتحال ہے تو اب تک تو نہیں ہے ہم کہہ سکتے کہ تحال اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہے کل کو کیا ہو یہ تو کوئی خبر نہیں لیکن قومی اسمبی کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے کہ وہ اپنی بدت میں اضافہ کر سکے لیکن پھر کوئی شامی صاحب اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے اتحادیوں کے بیچ میں لیکن یہ اختیار جو ہے جب اسے ایکسرسائز کیا جائے گا جس پہ عمل ہوگا تو اس پہ بھی بڑا ہنگامہ اٹھے گا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر ایک نکتہ اور بھی محترمہ آسمان شراجی صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ شامی صاحب کے بقور کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے خیال بھی غیر سیاسی افراد کا ہے اور یہ خواب بھی غیر سیاسی افراد تو غیر سیاسی افراد تو بہت سے ہے نا اچھا غیر سیاسی افراد آپ صرف وردی پوشوں کو تو نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں میں تو شبر زیادہ ایک طرف میرا اشارہ تھا میں تو کبھی ان کی جانبی اشارہ کری نہیں سکتا تو وہ تو غیر سیاسی ہے آسمان شراج صاحب سے پوچھ لیں میں کر نہیں سکتا اشارہ نے بلکل ایسا ہی ہے پر جلتے ہیں لیکن یہ بات دیکھئے یہ غیر سیاسی لوگوں کی کو بھی سوٹ نہیں کرتی یہ بات اس وقت دیکھا جائے تو قومی حکومت ہی ہے نوجواتیں ہیں جو کہ پاور میں ہیں اس وقت اس سے زیادہ اور صرف ایک پی ٹی آئی نہیں ہے اگر پی ٹی آئی پارٹیمنٹ میں واپس آ جاتی ہے تو پی ٹی آئی بھی اس میں ساکی معیشت جو کہ آپ نے فواد چوئی صاحب کی آڈیو لیگ سنی ہوگی خواہش موجود ہے اس بات کی کہ بات چیت ہو اور بات آگے چلے تو میرے خیال ہے پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں ان کے پاس حل موجود ہے اور تحریک انصاف کے بغیر کوئی بھی فارمولا ہوگا تو نہ اس کو لیجٹمیسی ملے گی اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے تو میرے خیال ہے یہ سیاسی لوگ اس پر ضرور سوچیں گے کہ ان کو بھی آن بورڈ لیا اب ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے اگر وزریعظم دعوت دے